بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنٹر پوائنٹ سرازم محمد فہیم دا پنجاب اسم لے الیکشن دا پارا خو سپریم کورٹ حکم جاری کو اگوی حکامات جاری قلل تاریخ امورک چھ پچھو دا مئی باندے با دا پنجاب اسم لے الیکشن کی گی خو خیبر پختنخواہ کے بس صورت حالی دا خیبر پختنخواہ دا انتخاباتو حوالے سرہ پاکستان تیری کے انصاف اس رابطہ کڑے دا اور درخواست جمع کڑے دے دے وقت کے پا سپریم کورٹ کے نن اگوی درخواست جمع که اگوی دا خیبر پختنخواہ حوالے سرہوں تاریخ واری چکم تاریخ گورنر خیبر پختنخواہ نوار کئی لگیا دے اگوی دن آول پا مختلف بریفنگز کے اٹھائیس مئی خبرہ کڑے وا بے خبرہ بوتلا آٹھ اکتوبر تا ہو اس با خبرہ سپریم کورٹ تزی پا دیر سبا خبرہ کھو دے وقت کے مقصرہ سینئر کانوندان اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ موظم بٹ صاحب موجود دے بٹ صاحب بہت شکریہ بٹ صاحب ایک تو یہ کہ پاکستان طریقہ انصاف نے رابطہ تو کر لیا ہے سپریم کورٹ سے لیکن تھوڑا اس کا بیکراؤنڈ بتائیے گا کہ کیوں صرف سپریم کورٹ نے پنجاب اسمبلی کی تاریخ دی ہے اس کی تاریخ دی ہے خیبر پختنخواہ بھی ساتھ ہی کیوں ہی نٹایا گیا بنیادی طور پہ انہوں نے افزر یہ کیا ہے کہ یہ جو فائننشل کنسٹرینز بتا رہے ہیں تو اس کی نزبت پہلے پنجاب کو سرمایہ مہیا کر دیا جائے الیکشنز کے لیے اور اس کے ساتھ بعد میں جو ہے مہیا کیا جائے کے پی میں اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر چیزیں ایکارڈنگ لی ایجیس کی جائیں کیونکہ یہاں پہ تو الیکشن کی ڈیٹ دی جا چکی تھی نا جیسے گورنمنٹ نے ڈیٹ دے دی ہوئی تھی تو وہ تو دی جا چکی ہوئی تھی تو اس طورتحار میں انہوں نے کہا کہ آپ مجاز فوراں پہ یہ چیز جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگی تو اس میں یہ معاملہ ہے کہ یہاں پہ ڈیٹ چونکہ دی جا چکی ہوئی تھی تو وہ شاید کورٹ کی نظر میں تھی جو نکتہ تھا وہ فائننشل کنسٹرینز کا تھا تو یہ ایک چیز جو ہے اس کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی اور یہ جو ابھی درخواد جمع کرائی گئی ہے پیٹیشن ہوئی ہے اس میں سر کیا استعداء اختیار کی گئی ہے استعداء وہی استعمال کی گئی کہ جناب تک سے مس نہیں ہو رہے الیکشن نائنٹی ڈیز میں ہونا تھا گورنر صاحب نے فریسٹریٹ کر دیا لہٰذا سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ اس میں گرانٹ کرے تاکہ اس پہ آئے یہاں پہ بھی الیکشنز ہو جائے اور سر یہ ابھی جو معاملہ ہے کیا یہ اتنا سیدھا ہوگا آسانی سے ہو جائے گا یعنی یہاں پر بھی وہی معاملہ دوبارہ ریپیٹ ہوگا جو کہ پنجاب کے حوالے سے ہوا تھا کہ حکومت کو بھی درخواہ پیلنٹوٹس جاری ہوا الیکشن کمیشن کو بھی ہوا پھر پیشیاں ہوئیں پھر دلائل ہوئے تو پورا پروسس یہاں پر بھی فالو ہوگا نہیں وہ پروسس تو مکمل ہو کے ججمنٹ میں آ چکا ہوا ہے نا جو بھی سپریم کورٹ نے استادر فرمائی ہے جی جی تو وہ تو چیزیں دوبارہ اوپن نہیں ہونی الیکشن ڈیٹ کی اسپیسیفیکیشن کے لیے جو ہے کورٹ نے کنسیجر کرنا ہے اور سر اس حوالے سے جو ابھی شیڈول جاری کیا ہے پنجاب کے حوالے سے چودہ مئی کی تاریخ تو دے دی ہے سپریم کورٹ نے ڈیٹ بھی دے دی ہے کہ جی یہ ڈیٹ ہوگی شیڈول بھی انہوں نے جاری کیا تھا پھر دوبارہ الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا خیبر پختونخواہ کے انتخابات بھی کیا اسی روز ممکن ہے کوئی چانس بنتا ہے کہ اسی دونوں نے ایکشن ہو جائے ممکن ہونا تو یہ ہے کہ آپ کو تو پتا ہے نا کہ قومی اسیمبلی میں ابھی ایک قرارداد انہوں نے مجدور کر کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیا انہوں نے جی جی تو یہ تو ایک ایسا ایک ہیجان خیز واقعہ ہو گیا ہے پاکستان میں جو کہ بالکل ایک کانسٹیٹیوشنل اوپن وائلیشن ہو گئی ہے نا آرٹیکل سکسٹی ایٹ کہتا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے ان کے فیتوں کی نسبت سے کوئی بات نہیں ہوگی سپریم یہاں پہ ایوان میں لیکن وہ تو تو ہو گئی انہوں نے تو آج جو ہے پوری اسیمبلی نے رد کر دیا اور حکومت کو بھی کہا کہ مت مانے سرسلے کو تو یہ سیچویشن جو ہے یہ اب سامنے آگئی ہے جیسے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے سر یہ جو آپ نے بات کی ابھی ہم نے ماضی میں اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے اس سے پہلے بھی مسلم لیگنون کی حکومت تھی جب سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان تصادم ہوا پھر ایک حملہ ہوا سپریم کورٹ پہ سب کو وہ یاد ہے اپنے ماضی سے ہم لوگ سبق نہیں سیکھ رہے ہیں یا ہر بار ہم لوگ ایک مختلف نتیجے کو اخص کرتے ہوئے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں نہیں نہیں بات یہ ہے کہ سبق کس نے سیکھنا ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ لوگ جو رول آف لاؤ پہ یقین لکھتے ہیں اس کے لیے جد جہود کرتے ہیں عوام کے منڈیٹ کو صحیح سمجھتے ہیں اسے اپنے حساب سے استعمال نہیں کرنا جاتے وہ لوگ جو ہیں ہمارے لیے ضروری ہے نا اب ویسٹڈ انٹریز گروپ جن کے خلاف عدالتوں نے سزائیں سادر فرمائی ہوئی ہیں ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ریگولیٹ کرنے چیزیں تو سادش ہو رہی ہے آہ سوشل انجسٹس کے لیے اور کانسٹیٹیوشنل جو ہے اسے آہ جو ہے آہ ڈیریل کرنے کے لیے اور ویسٹڈ انٹریز یعنی اپنے مقاصد کے لیے حکومت وقت اور ان کے ساتھ میری پی ڈی ایم کی جو جماتے ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں اور یہ قوم کے اور آئین کے مجرم بن گئے ہیں تو سر اس حوالے سے پھر اگر وہاں پہ عدالت کوئیکشن لے گی تو پھر لوگ کہیں گے کہ جی آپ دیکھیں یہ تو آپ ایوان کا دار اختیار ہے وہاں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں تو یہ تمام اداروں کی جو ایک لائن ڈرا ہوئی ہے اس پہ عمل درامت کون کرے گا کہ سپریم کورٹ کی یہاں تک لائن ہے اس سے آگے نہیں ہے قومی اسمبلی یا پارلیمان کی یہاں تک حدود ہے وہ اس سے تجاوز نہ کریں دیکھیں اگر میں بلکل قانون دان ہونے کی حیث سے ایک انفراضی رائے آپ کو دینا چاہوں نا جی جی اپنے تجربے کی بنیاد پہ تو میں آپ سے یہ ارس کروں گا کہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی کے پروگرام میں میں نے بتایا تھا کہ سپریم کورٹ نے یہ اور کیا تھا کہ ہم ایوان کے اندر کی کاروائی میں بات کرنے کی جوریسڈکشن نہیں رکھتے بلکل یاد ہے بلکل یاد ہے پھر انہوں نے بعد میں وہ جوریسڈکشن جو ہے وہ اختیار کر لی اور جوریسڈکشن اختیار کرنے کے بعد یہاں تک کے ٹائم تک کو کنٹرول کیا ہے ایوان کے اندر جی بلکل اور ان کو اس کے فیضے کی واوا بھی ہوئی اور موجودہ حکومت بھی پیٹ گئی بلکل اپریل آسٹ یر اپریل کی بات کر رہے ہیں جی اور آپ یہ دیکھیں موجودہ حکومت بھی بن گئی اور پاکی فتیفے بھی لوگوں نے دیئے تو اس وقت سپریم کورٹ نے ایوان کے اندرونی معاملات میں اپنے ہی فیضے کے برق مداخل کر لی تھی رائٹ تو بات یہ ہی ہوتی ہے نا کہ جب آپ ایکٹیوزم کی طرف جاتے ہیں نا تو اس ایکٹیوزم کے نتیجے میں خرابی بسیار ہوتی ہے تو لہٰذا اس وقت جو غلطی ہوئی تھی اس کی جواب دہی بھی آج سپریم کورٹ کو کرنی پڑ رہی ہے اور عدالتوں کو کرنی پڑے گی اب آپ ایک چیز دیکھ لیجئے کہ اب موجودہ مقدمہ کی جب سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی تھی پنجاب کے الیکشنز وغیرہ کے حوالے سے اور کے پی کے الیکشنز کے حوالے سے تو وہاں پہ دو تین ججز صاحبان نے اپنے آپ کو علیہ دا کر دیا بلکل چھے ججز نے لگتے تھا اور جی اور انہوں نے یہ اوڑ کیا کہ جی یہ ہمارے تحفظات ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب حلف اٹھایا ہوا ہے کہ آپ کانسٹیوشن کو افورڈ کریں گے اور ویڈاؤٹ اینی فیر اور فیور تو بات یہ ہے کہ آپ پوری سنوائی کر کے فیصل سازے فرما دے نا ملکل تو اب آپ نے جب الہنگی کر لی تو آپ کی الہنگی سے بھی تو یہ سوالات پیدا ہو گئے نا ملکل سر بات یہ ہے کہ وہ جو بینچ بیٹھا تھا نور اکنی بینچ اس نے تو آئینی جو اس وقت ایک خلا تھا اس کو پر کرنا تھا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ وہاں پہ جو سیچویشن بنی اور ابھی تک بن رہی ہے الٹا اس نور اکنی بینچ کے بننے کے بعد سے سیچویشن اور خراب ہوتی جا رہی ہے ایسا ہی ہے نا دیکھیں نور اکنی بینچ جب بنا تو وہ ٹوٹا نہیں چاہیئے تھا ملکل اور الہیدہ نہیں ہونا چاہیئے تھا جس جس کو بینچے سے وہ بیٹھتے سنتے اور پھر کلیکٹیبلی فیصلہ کر لیتے اہتمی فیصلہ ساتھے فرما لیتے بینچ سے الہیدہ ہونے کا کیا جواب بنتا تھا اور پھر بینچ سے الگ ہونے کے بعد بینچ بھی ری کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا اور بینچ بھی ری کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا ہونا بھی نہیں تھا بلکل اس لیے کہ وہ ایکسرسائز تو سیدھی سیدھی رکھی فیصلہ سپریم کورٹ نے تو اپنی اس کے مطابق کانسٹیٹیوشنلزم کا مظاہرہ کی اور سہستہ ساتھے فرمایا نا سہستہ ساتھے فرمانا ان کی ذمہ داری تھی بات یہ کہ جنہوں نے خود کو بینچ سے الہیدہ کیا اور وہ دیکھیں کہ کیا نتائج برامد ہویا بلکل اور سر اس کے ساتھ ایک اور چیز کی حکومت کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے اوپن ایکسٹانس لیا ہے اور چیف جسٹس کے اوپر بھی ادم اعتماد کیا ہے جسٹس اجازالحسن صاحب ہو گئے مونیب صاحب ہو گئے ان کا نام لے کے وہ ان کے اوپے اتراز کر رہے ہیں تو اس کا پھر حل کیا ہے کہ آپ ایک سٹنگ جج کے اوپر ایسے کھلے آم آ رہے ہیں اوپنلی آ رہے ہیں سیاستدان تو ٹھیک ہے آپ اس میں لگے رہتے ہیں لاندان بھی کرتے ہیں لیکن ججز تو بہت ایک موتبر ان کا اہدہ ہے اور ان کا پورا کیریئری اس ایک سٹ کے اوپر ہے بات یہ ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ کی اور یہ کنٹیمٹ جو ہے سپریم کورٹ کو چاہیے کیس کا نوٹس لے لیکن بارہ یہ سپریم کورٹ کی رہی ان کی بات دیکھیں جب مافیا ہوتا ہے نا مافیا تو وہ سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے سسٹم کو اپنی منوپلی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جب منوپلی اثر ان کی انٹینشن ہو تو پھر وہ کانسٹیوشنلزم کی بات نہیں کرتے عوام کے مفاد کی بات نہیں کرتے اپنے ویسٹیج انٹریس کی بات کرتے ہیں اب آپ دیکھیں نا بھٹو صاحب نے آئین بنایا اسی کی وائیلیشن کو اب جائز تصور کر رہے ہیں بلاول زرزائی صاحب اور یادو فی جو ماتے تو یہ لوگ جو اس وقت مستلط ہیں یہ ویسٹیڈ انٹریسٹ گلوپس ہیں ان کا انٹریسٹ انوالف ہے یہ لوگ سبجوگیٹ کر رہے ہیں کانسٹیوشن کو ایبروگیٹ کر رہے ہیں کانسٹیوشن کو انہوں نے کانسٹیوشن کو عملاً موطل کر دیا ہوا ہے سر یہ بات تو آپ کے ٹھیک ہے کہ حکومت بھی بہت جگہوں پہ آئین پہ عمل درامت نہیں کر رہی لیکن جو ان کی درخواست ہے فل کوٹ کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درخواست بھی بالکل غلط ہے کوئی جواز ہی نہیں بنتا بس فل کوٹ ہونا ہی نہیں چاہیے دونوں طرف سے ایک زد پکڑی گئی ہے ایک سائٹ کہہ رہی ہے کہ فل کوٹ ہی ہو اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں فل کوٹ تو ہوگا ہی نہیں اسی لئے تو میں آپ کو کہہ رہا رہا سکینڈلائز کر رہے نا اب نورکنی بینچ بنا نا جی جی بن تو گیا تھا نا بالکل اب جب بن گیا تھا تو ان ججز نے کس کے کہنے پر خود کو علیدہ کر دیا اسے بالکل بالکل ٹھیک اگر انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم اپنے آپ کو بینچ سے علیدہ کر دیں تو یہ عمل تو ہوا تھا وہ فل بینچ بنا تھا بالکل اور ان ججز صاحبان کی جن ججز صاحبان نے ان کو سننے سے پہلے انکار کر دیا اب ان کے سننے کا کیا جواز پیدا ہوگا آپ بتائیے وہ تو آلی ڈیلک ہو گیا تو پھر پھر بلکل تو اب یہ سوچیں اب جو چیف جسٹس نہیں ہیں وہ جو ہے وہ اگر چیف جسٹس بننے کی کوشش کریں تو اپنے وقت کے انتظار کریں گے اپنے وقت پر جوان فیصلے کرنے انہوں نے اس مرتبے کی کریں گے اچھا برٹ صاحب یہ آپ نے بڑے ایک انٹرسٹنگ بات چھیڑ دی ہے تھوڑا سا ہماری بھی آپ جو ماضی میں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے تھوڑا ہم سے شیئر کیجئے گا ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی چیف کا ایک بہت اہم عودہ ہے جیسے وہ ٹائم آتا ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے ایک بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے وزیراعظم کی جب کرسی آتی ہے تو وہاں بھی بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے وزیراعظم کے لیے بھی ہوتی ہے چیف جسٹس کی اس کرسی کے جو اس وقت اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک رسہ کشی چل رہی ہے کبھی ماضی میں بھی اس کی کوئی مثال ملی ہے کہ اس کا کچھ ہوا ہو یہ بالکل ہوئی ہے میاں صاحبی کا دورانیت ہے میاں نواز شریف کا جسے سجاد علی شاہ صاحب سے اور اس میں ہی وہ کوئٹا بینچ کا فیصلہ پھر پیشاور بینچ کا فیصلہ پھر بریف کیسز کے جو ہیں وہ تبادلوں کی باتیں ہیں یہ ساری تو زہرزدہ عام ہوئی نا تو انہیں پھر وہ اس منصف سے بھی جو ہے وہ علیہدہ کرنا پڑا علیہدہ ہونا پڑ گیا تو یہ تمام چیزیں تو ماضی میں بھی ہوئی اور انہوں نے تو دھاوہ بول دیا نا حدارتوں پہ کنٹیمٹ کی کیسز یاد ہے نا آپ کو بالکل یاد ہے کہ وہ تو انہوں نے ماضی میں یہ ہی کیا کہ انہیں لوگوں نے بادشاہت قائم کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک سیچویشن ایسے پیدا کیا تھی کہ ایک ہمارے انتائی قابل چیف اب آدمی سطاف تھے وہ جنرل سے ہمارے اور انہوں نے ریزائن لے لیا تھا اس لیے کہ انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل کی بات کی تھی تو ان سے ریزائن لے لیا تھا وہ چاہتے ہیں کہ فوج بھی ہمارا تابع ہو جیسے کنگ شک میں ہوتا ہے یہ چیف جسٹس بھی ہمارا تابع ہو پٹھواریز بھی ہمارے ہوں کمیشنرز بھی ہمارے ہو ایکچوری انہوں نے کنگ شپ کے لیے جد و جو چھلو گی تو یہ سارا کا سارا اسی کا کیا ذرا ہے اور بٹ صاحب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی پارٹی اقدار میں آتی ہے وہ یہی کوشش کرتی ہے آئین کو اگر ہم لوگ دیکھیں کیونکہ ایک بندہ اگر وزیراعظم بنتا ہے کوئی بھی ہو اگر یہ چیز کے خلاف ہے تو اس کے خلاف ہی ہونی چاہیے اس کے حق میں نہیں ہونی چاہیے یہ آئین کو ہم لوگ بیلنس کیسے کریں گے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ایٹین ایمینٹمنٹ ہے اس نے آئین کو بیلنس کر دیا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئین اس وقت بیلنس ہے یعنی اس میں اور بھی بہت سی ایمینٹمنٹ ابھی بھی درکار ہیں دیکھئے فقط عدالتوں کو اپنا رول ریگولیٹر کی اسے ہٹا کے بحیثیت جج اپینین بیسٹ کام کرنا ہوگا اس وقت ہماری جو عدالتیں ہیں وہ ریگولیٹ کر رہی ہیں چیزوں کو کام چنانے والے کام کرتی ہیں یہ حال پریسیڈنٹس قائم نہیں کرے تو بات تو یہ جس کا کام اسی کو ساجے عدالت تو ہی پہ ذمہ داری ہے بھٹوں کی ذمہ داری ہے عدالت کی ذمہ داری ہے یہ جو ابھی انہوں نے جو ہے الیکشن نہ کروا کے اور ان لوگوں کے لیے گنجائش پیدا ہو گئی دیکھیں ججز صرف سامنے جو ہوتا ہے اس کا ہی فیتہ نہیں کرتے بلکہ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس فیتے سے مستقبل کی راکھ کیا بنے گی وہ مستقبل تو بھی دیکھتے چلتے ہیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں تو یہ بھی تو پھر ایک نیا پریسیڈنٹس سیٹ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلی مرتبہ الیکشن شیڈول بھی جاری کیا ہے جو کام الیکشن کمیشن کا تھا یہی تو میں نے آپ چاہتی نا کہ وہ جو اس وقت اہوان کو انہوں نے کنٹرول کر لیا اور اپنی وزڈم میں انہوں نے سمجھا کہ ان کی جو پرسیپشن ہے وہ ہی کانسٹیٹیوشن ہے تو اب انہوں نے اب اگر وہ کر سکتے تو یہ بھی کر سکتے ہیں وہ تو دیکھیں ہز راہ پر چل گئے نا انہوں نے وہ کیا تو موجودہ حکومت جو قائم ہے اس وقت تو ان کے فیٹسوں ان کی مدافعات کی وجہ سے قائم ہے نا بلکل اور یہ جو ابھی ابھی جو ہم جا بات کر رہے ہیں پنجاب میں تو الیکشن نظر آ رہے ہیں کہ چودہ کو ہوں گے حتیٰ کہ عرفان قادر صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ممکن نہیں ہے لیکن چلیں جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اسی پر عمل درامات ہوگا الیکشن کمیشن نے بھی کہا نہیں ہر جو ریزولوشن آئی ہے نا اس کے بعد تو حکومت جاتا ہے انہوں کھل کے سامنے آگئے نا نہیں حکومت تو دیکھیں بٹ صاحب حکومت جو کہتی ہے تو کہے گی لیکن جس طرح ایکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم الیکشن کرائیں گے تو یہ ذمہ داری پر ان کی ہے کہ وہ کرائیں گے چودہ مئی کو ایکزیکٹیو جب اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن کمیشن کیسے فیسٹا کریں کیسے ایکزیکٹیو ایکزیکٹیو اسے تو چاہیے ریوینیو سٹارٹ چاہیے ٹیچٹ چاہیے گون چاہیے بٹ صاحب ایکزیکٹیو تو کراچی کے بلدیاتی انتخاب میں بھی ساتھ کھڑا نہیں تھا بلدیاتی انتخابات کرا لیے الیکشن کمیشن نے لیکن لیکن آپ اسلام آباد کی مثال سامنے رکھ لیں لیکن اسلام آباد میں کروائیں ابھی اگر کرانا چاہے تو دکھا دے کراچی میں کرا دی ہے یہاں بھی کرا دیں گے یہی تو میں آسیت کر رہا ہوں کہ اگر پیکنٹ چوز ہوگا اور انشاروں پر کام ہوں گے تو بگاڑ آپ کو سامنے نظر آئے گا کم دیکھو تو دیکھیں الیکشن تو بلکل ہو سکتے ہیں نا گورنر الیکشن کی ڈیٹ دے سکتا تھا الیکشن ہو سکتے ہیں نہیں کروا رہے یہ الیکشن تو سر ہم اگزامپل کیوں سیٹ نہیں کر رہے ہیں بٹ صاحب دیکھیں اگر یہاں پہ آئین شکنی ہو رہی ہے کوئی بھی کر رہا ہے میں آرٹیکل سکس کی بات نہیں کر رہا عام جو باقی جو جرائم ہیں ان میں تو یہ کاؤنٹ ہوگا نا اگر مجھے اگر میری نمائندگی نہیں ہے صبح اسمبلی ہی نہیں ہے تو میرے تو رائٹس جو ہیں وہ غصب کیے جا رہے ہیں نا تو کیا وہاں پر بھی کوئی یہاں پہ سزا کا کوئی قانون ہی نہیں ہے میں کل کل ایک پیٹیشن جو ہے وہ دائر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور وہ اسی نسبت سے ہے آپ کو پتا ہے نا کہ اب ہمارے گورنر صاحب جو ہیں یہ کوئی الیکٹڈ گورنر تو ہے نہیں دائری بات ہے ہاں جی ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ گورنر بننے سے پہلے اوتھ اٹھایا تھا اور اوتھ میں کہا تھا کہ میں کانسٹیوشن کو ڈیفینڈ کروں گا بلکل تو انہوں نے تو اوتھ کی وائلیشن کر دی اور کارکم ایجنسیوں کی کہنے پر کام کروں گا تو اب وہ اوتھ کا ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اب وہ ایویڈنٹ ہے تو انہیں جب تک ہم ایسے لوگوں کو قابل مواقضہ نہیں بنائیں گے مطلب سسٹم کو مطلب کسی فرد وائد کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک انلافل ان کانسٹیوشن ایکس کی بات کر رہا ہوں وہ چیز ہم لے کے جائیں گے تو کانسٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ہمارے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہماری نمائندگی ہوگی اور حکومت چلے گی اب جب ہمارے نمائندہ ہی نہیں ہے تو آپ نے تو انیلیکٹڈ لوگوں کے ہاتھوں میں ہمیں دے دیا تو ہمیں تو غلام بنا دیا آپ نے بٹ صاحب آخری سوال یہ جو خیبر پختنقواہ اسمبلی کے حوالے سے پاکستان داری کے انصاف گئی ہے کیا سمجھتے ہیں کتنا جلدی ہمیں یہ کیس نمٹتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھئے بات دیا کہ یہ تو اب سپریم کورٹ کو کمال ظاہرہ ذمہ ذاری کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے تو اب یہ جیسے انہوں نے ابھی نمٹایا پنجاب وغیرہ کیلیشن کے معاملے کو تو بعدی نظر میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اسے بھی کر دیں گے اور اگر اس میں دیری ہوئی تو مزید بگاڑ پیدا ہوگا بلکل یہ جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی بگاڑ ہوگا بہت شکریہ معظم برٹ ایڈوکیٹ صاحب سینئر قانوندان داری دیگر ہو کچھڑا دے وقت کے خبرہ صرف دا آئین اور دا قانون دا دا عدلیہ خپل داری اختیار دے دا پارلیمان خپل داری اختیار دے اور دا اگزیکٹیو خپل دے خوچی سنگا نن مگو گا تجھ غرما یو قراردات پاس شو دا قومی اسم لینہ اگے کے اندق قدچ مگو گا دا فیصلہ نمانو کمچھے سپریم کورٹ کردے دا او کھا یہ دا فیصلہ نمانی نمطلب دا چھے دا اسیو بلتا مخام ادارو ٹکراو دے دا حکومت دا پارلیمان او مقابلہ کے سپریم کورٹ ولی ٹکراو تا خبر رضی لگیا دا ولی الیکشن نکی گی الیکشن کو کی گی ارسہ شتہ ولی حکومت دا الیکشن نتختی لگیا دے ولی جرہ کی گی لگیا دا حالا دمرا ہم خراب نہ دی فنڈس خبرہ کی گی چیزی مون سرہ فنڈ نشتہ سمرہ فنڈ نشتہ خیبر پوتنگوہ حکومت سرہ ہم فنڈشتہ دانچی نشتہ دے او وفاق سرہ ہم فنڈشتہ که دغا گاڑی اغسطی کی گی یا ال تکی ڈیولیپمنٹ کارون نہ کی گی سرلکو نہ جوڑی گی اے دا پارا فنڈشتہ نشتہ دا پارا ولی فنڈ نشتہ ارسہ موجود دی خویلیکشن نکی گی لگیا دے نو دا ہم تا پوس پاکارج دا خلقو دغا بیسک رائٹس ولی والیٹ کی گی یہ اوڑا شن دا ماخلو دا اوڑا بہران سر تخیجی لگیا دے دا بہران صرف دا اوڑا فراہمینہ دا اوڑا کیمت حوالی سرہ دے او ویلی کی گی چھتے رو تقریبا سلورنا پینزور دو دا اوڑا کیمت درنیم سو نوالا سلور نیم سو روپو پورے بیس کلو بیک خطلے دے او دے وقت کی تقریبا تین ہزار چار سو نہ ہم زیاد دے ریٹ اغسطی کی گی سزے کی تین ہزار چار سو دے سزے کی تین ہزار ساڑھے چار سو دے صورتحال سے دے دے وقت کی دا پیخور پا مارکٹ کے آبیا والا چیز آگا مارکٹ پا پورا صوبہ بانے ہوم اثر انداز کی گی پا دے با خبر کو دے وقت کی موسٹو ناکھٹ دا اوڑا مارکٹ چرامپورا گیٹ پا تولی کی گی دا آغیز ہے اسوسییشن سینئر نائب صدر تحمور نوا صاحب موجود دے تحمور صاحب دیر شکریہ سر لگم خبر کے یو خدا چی دے وقت کی دا پیخور دا اوڑا مارکٹ کے دا اوڑا ریٹ سا دے اور دا ریٹ تیر تقریباً داگا یو ہفتہ یا دو ہفتہ کے دننا سمرا ویریئیٹ شو سر لگم خبر کے دننا سمرا ویریئیٹ شو شویدی خو مسئلہ دا دا چی پا تک کم چکپوس لگی دلی دے دا مرکزی حکومتنا لادا پنجاب حکومتنا ناغید کم کپکیت کم اوڑا رازی ناغی مندے پابندی لگولی دا پابندی دا وجی سل نیمی روپے چی دے اوڑا خیدی برا نو دا چی پابندی ختم شی نسل نیمی روپے آل ریڈی کمی گی نو دا دی وقت چی کم ریڈ تے پرون دا غریر تقریباً غالباً چونتی سو تش دیلو دا وجی سوا چی چونتی سو تلال بیایی کتی سو تلال دا ولی بررخی جی دون تیزے سرا دا 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 چی مسئلہ دا چی دا پابندی پا پنجاب کم لگی دلی دا او پا کپکی کم لگی دلی دا کم غنم چی تراشو و تایارشو اغیماندے زلے بندی دا غلا گولی دے پابندی ملونو والا پا ریشوات والا پا تریکم اندلک دیر غنم اخدی چی داگا کم غنم لو نوشو او دا غوشی دا غنم رو دی نو آل ریڈی با ریڈون نورم کم چی او دی وقت که اغیر حکومت چیزے پابندیانی لگو دی دی یا زلے نبالی زلے تا چیزے غنم نبری دی نو دی دا وجی دا ملونو تا شاٹیج دی اغیر دا وجی ریڈون لگ زیاد تی انشاءاللہ چی کلا دا پابندی دا پانجاب نمو چتا شی او دا کیپیکی لاتک دا کم غنم چیزے دا مو چتا شی نو دیکی با مزیز نورم انشاءاللہ دا ما چی دا پابندیانی ختم شوی نتا تا تایستو چپیستو رو پولو انشاءالل داو لگا دی نو دا پابندی خو نو ختم میگی کنا مو گرو چی حکومتون رالل بدل شو دری گورمنٹس چین شو خو دا اولو دا غا قیمت کنٹرول نشو نو دا و مسئل گرانی گی بیا نو دا چی کلا پابندیانیو لگی پا پاکستان که دا مسئل دی چپکم چی معنی پابندیو لگی لا حکومت دا سی و شتین واخلی نو مزیز آغار اکسل پابندیانیو چی کلا پیشتین واخلی آغار اتون وشد چی نو دا چی کلا دی نار مل دا غصر تاجران و سر ملون و سرکینی او غیل ازیج او توسک دا ما تو گی نو انشاءاللہ زیم چی دا مسئل بختم شی ولی چی دا غنم و سیزن دے پاکستان چی دے که ریٹون لان دی را قلبی مزید دو سر ریٹون دا چی دے اچت شو داد و دریر وزار شو چی سل نیمی روپے کم شوی دی و زیم چی کم الا پابندی چی لگی دلی دا چی حکومت کی نی او ملر سرا اور طول پورا کال چی سونا غنم لگی آغی ماں دے کلکولیشنو کی چی دا میاشت زمونگ سونا غنم لگی آغی حساب خراغی دا پورا سال سشتم برابر نو تیمور صاحب دا مونگا دے وقت کے صورتحال دا اوڑو مارکٹ کے سنگ دے ڈیمانڈ اور سپلائی کے سنگ دے یا بیننس دے یا بیننس نیسے صورتحال دے وقت کے مونگا خوب پابندے باوجود چی دے مونگا دا غنم شکو مونگا دا غنم شاٹے ندی چوڑ کرے پاکست کے پیسی اخلی لگنی روپے اخلی گارے مونگا دا غنم شاٹے ندی چوڑ کرے مونگا خوب پیخورا که پیکر یا خیبر پوستن خوات اولو را رسو چی خلپ تشاٹیت جوم نشی تشاٹیت شو اوڑک مانے پابندی رسیاتا شو نبیابا دا چیدے پتی نزار روپے دی کنا ندابا پچار ازار امیادا ملاوی دی نو پابندی خوشتا کنا پابندیشتر یا خودی که بس ما پور کم دپارمنٹ یا پاک کچک پاس لگیدلی متعمر صاحب رشوت خو غالبا اسلام که حرام دی یا دروجی دیم یاشکیم ایک لاکھ روپے رشوت اخلی نو دا سرو جا نیشتا مسلمانان ندی کسا وجا دا نا مونگا دا سکو چی مونگا خو دا رشوت نوار کو نا مونگا چی پنجاب میل والا سر خبرو کو نا مونگا خبرو کو چی مونگا پی خوور کرا که نا مونگا خپلا ماندی هلتا چی کم پا پنجاب کی کم پول دپارمنٹ لیکن ما پابندی افسران والا دی آگی سر آگی خپل یا لب جب برابر کردی آ خپل سشتم برابر کردی مونگا بس مونگا دی چی مونگا پکی پکی کی اوڑا را که آگا ارسر آگی خپل چی یا لک پی لگی یا نم لک پی لگی اور مونگ نبز پنجا ملوالا دے پیسیز دیا تیخلی اسواللہ علم دیوی چلک نمیرو پیخلی سو پنزوزر وکی سو کتیازر وکی سو پلک ورکی ندار تریخ پل یا دا غری دا ملوالا اگی سرالب جب دیو بس آغمان دا گلو خیبر پنگ فاترازی اور دیکی پل مزید دا یوکرین کم غنم چراغدی دیگا نا مزید دا دخورا غنم ندی دا یوکرین والا رجک رو اور دا مونگ دا کپک پاکستان گورنمنٹ شدی آغا غنم ایشتی دی آغینا نا پین رات دیشی آغینا تی میدر رات دیشی آغینا تی کم اڑا چی کم اڑا چی کم اڑا جوڑی گی آغینا چوڑاو آغا گی تا نور کے پخین آغا تی نا پخی گی نتا امور سے مونگ سرخو داگا پروگرام کی سرازر اڑان دے اقبال سبو کمچو چیرمین دے دا فلومی اسوسییشن او ای رنگ نسواری دے ایخو اڑا دیر زیاد آلا دی دیر بہترین دیر پخپلم خورمان نومگ بیا چا خواه رشتی آو منو فلومیر والا اوی چی دیر بہترین دی تا سوگا چی دا بہترین ندی نا دلتا چکم خیر بر بختن خواه که لانپا پی خواه که دلتا پین اڑا دیر چلی او جی اگین سپین اڑا رسر جوڑی گی نا نسپین خونو دیا نسواری دی او خدا منیچ رنگ نسواری دے نا زمون خدا خود آخوی خود کم چی دا اثرکاری دی دیکی زیل لینت زمی الالا او دپرکمنٹ لپکار دی چی دا یو مل یو شانتی او دی او در اخمت مل او دو دون ازا بردخس او دی زمیم چشکیان صدیب او دی او دا دی نورو بعضی بازی میلونو خدی دا بعضی میلونو کم دوری دی گورنمنٹ نم پکا جئی کم سرکاری ، میارد دیر ماند دیر見て ، خود مشکول و دیر مصال سے رو دس میں دائیو اوڈو مستدور پر جو الگا پنجاب ، زیم سرکار ، روک روانز فری اوڈو فری جو دری تو ،دیرے پر مارکٹ باندے ہو ، سرکار شکم بڑا ویڈو خواندیں گا موسیقی 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 دا چھبی ستائیسو پکار دے خوروانی کتیسو نا ہم بردے او وجہ ہم دا غدا چھ پنجاب طرف نا پابندی را دا پابندی چھ کلا دا وزیراعظم صاحب زوے حمزہ شہباز وزیراعلاو اگل گولے وا حمزہ شہباز چھ اگل گولا نو پی خور که دا پیٹے خلق کوٹ رہتے جا جمو ک پریس کانفرنس کرلو کامران بنگش ہوتے مو جگڑا صاحب چھ دا گورے دا دا پختانو دشمنان دی دیر آگر دیو ناستی بیادایی گورنمنٹ را گئے پر عدلائی صاحب کے ناستا تقریبا سنلورنی میں پینزر میں آشتا ہے وزیراعلاو او شپگ میں آشتا ہے وزیراعلاو واغدا پابندی لرے نکڑا او آگر دور کے ہم پابندی وا دا اگر حکومت ختم شو نگران گورنمنٹ را گئے او دے وقت کے نگران گورنمنٹ چکم دے وقت کے ناستے محسن صاحب اگوی ہم اس قسم دا پابندی ندل لرے کڑے دو میشتو نازیاتو شو چاہوی ہم ناستی او آلتا ہم خاموشی دا نو درے وزیراعلاو بدل شو موسن نکوی صاحب آگر نمخ کے پرویز اللہی صاحب آگر نمخ کے حمضہ شاہباز خود درے وانو دا خیبر پوتن خواتا اڑو باندی لگو شاہ پابندی ختمہ نکڑا او پابندی پخپل زیو ساتلا درے وانو دا اتفاق دا چھنا دا پنجاب با پنجاب کیوی کزی رشوت باور گئی خود خیبر پوتن خوا خلق چی دی آیا دلتا کہ درے وانو دا اتفاق موتا خونشی آچتا منکتلی تقریبا یو میاش نن برابر شوا چے پہ خور یونیورسٹریکی سٹرائک تے اتجاج دے ہرتال دے دا ٹیچران ہم اور دا سٹاف ہم دا گا سٹرائک اور ہرتال کوشش دارے چے دا ختم شی انتظامیہ ہم دا کوشش کے گورنر ہم دا خلق راغوستل کے ناستل خوش سہل نروزی لگیا دے اس انتظامیہ دا سا الٹرنیٹ آپشن مخطر آڈے دے چے منک کلاسوں نسیگا شروع کو چے دا ما شومانو کم دے وقت کے دا سمیسٹر انتہائی اہم وقت دے دا اگے سلور ہفتے تیرے شوے آئی کے یو کس ماہ ہم کلاس اونشو چاگر سنگا روانشی پا دے با خبر کرو دے وقت کے منک سرار ریجسٹرار پشاور جنرسٹر سیف اللہ سے موجود دے سر دیرا شکریہ تازو منک لے وقت راگا سیف اللہ سے الٹرنیٹ آپشن دے وقت کے انتظامیہ سرسدے پا آگے پانے انتظامیہ سوچتے گئی چے منک تاگے معشومانو دا وقت ضائع کے دونا بچ کو تا ایم وقت کا پانے موکو ایم وقت روانشی پا خبر کریں گئی چاہیی شکریہ پانے انتظامیہ سنگلی کا پانے انتظامیہ سوچتے گئی ٹھائے کی دے منشانلہ سای مدعا انشانلہichtig پر علاقے میں بہار پوری ولی دوران اس conhe اس شرمان زور میں رکھب legal و شامل شامل زور falar انشانلہی پوریب الان Elizaken موسیقی 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 کیوں کرے گے کوئی بہترین روزیں گے اوچھو پسکتا کیوں گہ رہے دیکھے گی ویسے کے دیمی چھلی گے اسلامی کو لڈی جسانم دی پر جسانم دی یہ روزی کو لڈی جسانم راڈی جسانم نقوی ڈی جسان امراضی دیکھدی لگے منگا سلا وایو تمام راڈی جسانم باہترین راڈی دیمی گے اربی دیپارٹمنٹ دے پائی موجود دی جرنالیزم ڈپارٹمنٹ کے موجود دی آئی ایم سکے موجود دی روزی دا سے نو آئیمار کمیشتا ہوئی انشاءاللہ زبنگا چیئرمنز بدای چورتے ہیں چاہیی بدا خوال صاف او بل منگ دا خبروں کو چکم زبنگا رازی زبنگ صاف تے علی رازی انشاءاللہ اب منگتہ کمیلی چیز کی چک سوگ رازی سے سوگ رازی دائی مطابق چی باید آئی سیلری ساتھ کول بھی او سر بلدہ چے اکثر لا منگ قتلی دی موجود دیونوں کے ہم چاہ سوگ کار کئی خلق اغم بیاکار تنپریگ دی چاہ ہرطال حق تے ہرطالو کی چاہ سوگ ہرطال نکو لگواڑی او اگر ڈیوٹی کو لگواڑی چرے سوگزی او اگر ایساری چاہ تبا ڈیوٹی نکے اگر سر آبیا سے کی گی گوڑے جی جی بلکل جی بالکل سر زیادتر معشومان اس پہ آسٹلو کی ندی یاد آئی دا پشاور نبار دی آئی پشاور پریخے دی چھے دا خواست مرس بن دی چھے کلوش بابا گورو و سرا اور رو جدا کچرے معشومان نشی اپروچ کے دے نشی رات لے نو آن لائن سسسٹم برابر دی چھے دی را پا را چھے کم از کم آئی پخمل کرو کیون بی نو جی جی سیخ اسوال تاسو کو زمان بی چیر پرسن بیکن کلاف سلا و مشولا چھے پکم کم زیرنو کی لیکن زمان بازی علاقے دی چھترال دی دا بندو دی یاد آسٹلو کیا دا سر ماشومان چھے گھا چونکہ دا سر خبر اٹک تا رو جنیمہ تی را چھے دی نبار توبیان اثر چکے آنی دی مانگا صرف دی رو جی دا پارا او پنچیئرمنٹ سر دا دا گا اوکلو چھے دا سو دفتن سٹورنٹس اندازہ واق لے سوک نشی رات لے آگی دا پارا دا اوٹائن بندو بر سمو چھے سایی آسر دی سرا چکم یومیاش تیرہ شوا اکثر نمونگ گورو چھے دی نوالن پیوٹا دا یود آفر کردو ٹیچر چھے جی مونگا سٹرائک کردے دے مونگ با آلٹرنیٹ کلاس اخلو اس نیم خبر چی اغستے دے کا ندی اغستے خو دا گا یومیاش چکم تیرہ شوا دا دی را پارا با آیا آلٹرنیٹ کلاسیز بیاسو بندو بس کی ریچ چھے مونگا دا گا کورس ہوم کور کو چکم تیر شو سایی آسر ملازمین وی مونتا تنخان دا ملاو شوید ترو سپوری دا ای دا پارا ہمس کوشش شوید دے مخکی بادو نزیز را دے وایگر کردے کن سچhealth چکم تابوش خودسا ترب خویی، محب المخکنین با شگم تک کئی را دے صزر این ڈیپاری و زمان اصلاد او آرژنیٹ کن، فرانشات، سپورو چکم زمانا مشاری سپورم دنیا کرده!!!!! تود آسli را د appointmentوWER و زمان در قام با سوار اتار کنظرن اخشن اخر اواسخ میرك قمشہ دونے کے دا رایشن کرتے ہیں اب تا کم ایمپلائیس تین 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 که اگوی اگوی نکتا ہے اگوی تین کرنی ہوگا سی تو اپنش کام کردی انداریشن کام کردی اگر اپنش رایشن کام کردی اگر اپنش کام کردی سی تو اگر اگر امید کام کرنی اگر تیر کوئی اس طرح کردی اوثار اخیرانے سوال دا ہر چاہ پل حق تیچ اگر سٹرائک موکی کوچی تنخواہ اخلی اور سٹرائک کئی اور بیار ڈیو ٹیم نکئی معشوم سراہم زیادی کی گئی اور دیر معشومان صرف دید پارا پیشار انسٹی پری خودا چی دلتا ہر کال سٹرائکی اور ٹیچنگ نشتا دے نو آیا سا سزاو جزا نظام با ہم سٹیبلش شی مو کژی جی 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 بلکل دوکٹر زوالا بلکل نو اگری عدالت چستا فیضا لراج دے پراناں دا قانون دے مطالب چی موجود دے ما قانون مطالب چیسم دیدیشی یا مزبوت مون محسوس کو نو کاؤگا دیرہ شکریہ صحیف اللہ صاحب مشرک ٹیوی لواق ورکالو سنگا آغوی ذکر روک تولو نپالوٹو خبر وداشتا چه پیر در در نوا کلاسونا شروع شیده مشرک در سکرین نا هوم تاستو دغا ام دقا یا درخواست در خبر آوری دے وقت که پیرنبا ساسو کلاسونا شروع شید دا پورا یونیورسٹی ہے دا ذکر رو که سیف اللہ سیب رجسٹرار یونیورسٹی آف پشاور چه پیرنبا کلاسونا شروع شید نمبر ون نمبر ٹو کم مونگ سرا تیچرانو کمیو نمونگا یونیورسٹی پا ویب سایڈ بایدے وقت که یا فارم ورکده دے چکم کسان ولنٹیر لی رازی اغوی پیڈ اغسطل واری دا مونگا چکم علم نائی دی مطلب ڈگری اغسطرہ او تلی دی او وخور کولی شی اغدی شی یا اونسا دے وقت که پی ایجی سکالرز دی پاسان اغا بی ایست پڑا وولی شی ام ایست پڑا وولی شی نو اغوی چی دی آدھ راشی او آدھ بی امونسا دا گئی اونسا دے اوپریشن چی دے اغا دے بحال کلی چاہی منگاو کو تنخاگانو بارکدر انتہائی اہم اور ٹیکنیکل پوائنٹ اغوی ورکا چی دی کے ساتھ اتفاق ہونے کی ورکنیکل پوائنٹ دے چکم دے وقت که دفتری کاری بجٹی اغرازی مہانہ تنخواد پارا پورا یا پروسس وی تنخواد جوڑی گی کم کس او کم کس نو دا میڈیکل لیو یا ایپسنٹیز دی سہم کی گی اغیر نا پاس متعلقہ سیکشن اکاؤنٹ سوالا دی فینینس سوالا دی خبر رازی آڈیٹ تا بیای نا پاس اغرازی ریجسٹرار و وی سی تا نو آغا پروسس خوڑو شوی ندے خلق پاس سٹرائک باندی دی ادھ راشی کیدی نی پروسس دیو کی منگ با تنخواد ورکو او آخرین اے خبرا چی پیشاور ہائی کورٹ کم حکم کردے دے نو ورک نو سیلری چی سو کار نکی اغرازی تنخواد نمیلائی بی گی نو دا غا چی کم ایویی چی کم سٹرائک تن ناس دی ڈیر سو دو سو خلق دی پر دنیم در خلقوں کے دن نا در خلقوں تکی دی شی بیا تن خاملاؤن نشی ولی چی دیو خو پا سٹرائک ناسو دیو خو کار ندے کردے باکی خلق راغلیو کار رحشوی ندے شایو کم از کم زانال تازر رگولے دے نو دا اغوی دا غا صورتحال دے دا غا تا ماجرون نا غا تا یونیورسٹری دا دا صوبه چا غا کم از کم دون را دا انتظامی برانخ کار نشی او یا پازتیو سائید تا خبر مخی تلات شی چی دا کلاسون شروع شی او پیوٹا دے هم لگ پا دیوان در سانیو کی کی دی نیوزه چی حل روزی ولی چی آخری حل دا طولون دقا دے هر یاکز دا غاڑی چی پشاورن یونیورسٹری دی رو چتا شی نچے یونیورسٹری تنکسانو شی او التدے معشومانو تنکسانو شی یا اوڑا شاک دماغ لو ساوزہ بورام کی یوزل بیاہر کرے وائیو او کوہارٹ کے دوا دا پولیس اہلکارانو چی دا غوی ڈیوٹی واچ او دے لارشی او او اووی دے کم یو جماعت کے تراوی کی کی دا غینا بار دے ڈیوٹی ہوگی پائی باندے ترہگر اللہ خواہ فائرنگو شو دوانا آلتا شہیدان شو او دے حوالے سرا پا سوشل میڈیا باندے اور نور زونو کی کافی خبر مخترالا چاہوی خو بولیٹ پروف جیکٹ ہے چولے وے چکمی ڈزی شوی دی سنگا دا غوی جیکٹ نا آگولے تیرہ شوان خو بولیٹ پروف جیکٹ تے سنگا آگا آلتا کی بھاک اورا سیدل او دا چکم سامان دے آیا دا انتہائی ناکستے خراب سامانا غستے شوی دے سوک سکینڈل کے انوال دی درے ٹول عرصد پتاو لگی آئی جی خیبر پوتنخواہ اخترائیات صاحب دے حوالے سرا انکواری آڈکلا یو ہفتے ٹیم ورکا اور پولیس دمرا تیزے سرا کاروکا چیدہ یو ہفتے انکواری ایپا دو رضو کے دن مکمل کرا اور نن دے حوالے سرا ڈی آئی جی وکا رحمت صاحب میڈیا تا وے ناکڑے دا تولونا اول وار چیغوی ویلے سی دی اور بیاب ایم خبر کرو چیدہ سمرا مہم خبر دی ہمیں کرائم سین سے جو کیس پراپرٹیز محصول ہوئیں ان کو میں نے اور ڈیریکٹر ایف ایسل نے اپنی زیر نگرانی کھلوایا ایک فورنزک ایکسپرٹس کی ٹیم مقرر کی جنہوں نے ایکس رے اور اس کے علاوہ اسوسییٹڈ جو بھی فورنزک انیلیسز کی ٹیکنیکز ہوتی ہیں ان کو استعمال کیا اور جو کرائم سین سے کیس پراپرٹیز ریکاور ہوئی ہیں ان کا انیلیسز کیا ہے ہم اس انیلیسز کی ریپورٹ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی شیپ میں تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم نے جو انیلیسز ریسیو کیا ہے اس میں چار پلیٹس میں سے صرف ایک پلیٹ جس کو شہید کانسٹیبل کاسم نے پہنا ہوا تھا اس پہ صرف ایک گولی لگی ہے اس جیکٹ کا ڈیٹیلڈ انیلیسز کیا گیا ہے اور یہ چیز سامنے آئی ہے کہ گولی اس جیکٹ کی پروٹیکٹیو لیئر سے آر پار نہیں ہوئی جو میڈیا میں شو کی جا رہی ہیں تصاویر وہ اس جیکٹ جو پلیٹس کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کی ہے اس کے علاوہ ایک ہیلمٹ جو کہ کرائم سین سے ریکاور ہوئی ہے اس میں بھی ایک بولیٹ لگی ہے جس کو شہید کانسٹیبل کاسم نے پہنا ہوا تھا اور وہ بولیٹ ہیلمٹ سے پینٹریٹ اس نے نہیں کیا بلکہ جیکٹ کے اندر سے ہی ریکاور ہوئی ہے ہمیں ان جیکٹ اور اس ہیلمٹ سے ڈیمیج شدہ ایمٹیز ملے ہیں جو کہ ہم ایکزیبٹ آپ کے لیے تھوڑی دیر تھوڑی دیر بعد پاور پائنٹ پریزنٹیشن کی شیپ میں کریں گے اس کے علاوہ ہم نے جو کرائم سین کے ریکاوریز ہیں وہ آپ کو دکھانے کے لیے بھی یہاں ایکزیبٹ کی ہوئی ہیں ہماری فائنڈنگ یہ ہے کہ جو میڈیا پہ قیاس آرائیاں چل رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں فورنسک ایکسپرٹس کی جو ریپورٹ ہے وہ بلکل کلیر ہے وہ واضح ہو چکی ہے ڈی ایجی صاحب بینا دا چھ دا بلکل ہم غیر میاری جیکٹ ندے دا بلکل بہترین جیکٹ ہو ٹک ٹاک تے گولے پہ جیکٹ کتلے دا خوز جیکٹ نا وطنے دا دا اگوی علتہ خبرہ کئی لگیا دی بہرحال دا خبرہ دا اگوی بخفل زیب آنڈے را چھ سمرا زر دا انکواری اوشوا دعا دارا چھ نور انکواریانے ہم دمرا ضرور شی دا افتے کار دے پہ دو 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 که دن نا اوشی خوز جاترہ کارون ہم دا غا سپاتی شی خوز دا خبرہ دا چھ کم پولیس اگال تا ناستے والار دے اگو جیکٹ چولے دے کاغ پہ جیکٹ که دن نا سمسلوی نو پاگے بانے ہم پورا یو آڈٹ پاکار دے چھ اوشی چھ کم کسان دی وقت که دا غا جیکٹ اچھے لگ اگا ہم ٹیسٹ کول پاکار دے چھ پتا خو لگی چاہ دے کدر نا دوی انوال دی یا نا کدر سامان اغسطے شیوے دے او آغسطہ ہی ندے نو چھ دا غا ہم پتاو لگی دلتا ہو کلین چٹ ملوش ہو چھ چاہ ہم دا سامان اغسطے ہو سوکم پا دے که انوال ہو خو نور زیاد نقصان انشی لگ دا غا ہم مخنیوے پاکار دے پولیس اہلکاران دے وقت که بلکل یو فرنٹ لائن دے تولونا زیاد دے وقت که کیجولٹی دے پولیس اہلکارانو کی گی لگیا دے دا اغوی خپل زان دے وقت که خطرے سارا مختی نوکہ اغوی دمرا خطرے سارا مختی نوزما پا خیال کی دے دا پارا ہم لگکار پاکار دے چی دا اغوی تا آل تا سیکیروٹی ملوشی اسلحہ منگا خبر کو چاہی لے ورکے خو اسلحہ سرا دفاع ہم زوری دا اور دفاع ہم دا گے بلٹ پروف جیکٹ سرا دا اغوی سرا چاہ کم اسلحہ دا آغا ہم جنوان پاکار دا چاہا چلی گی انخلی نا بل چاہ کم مقابلہ که کس والار دے اغو سرا آغا اسلحہ دا کم چاہ دا نیٹو نا پاتے دا نوکہ دا نیٹو دا مقابلہ اسلحہ نی نوچے کم اس کم خپلہ کم اسلحہ دا اغو دا رجنلی اغو دا ہم خراب نوی تما لرو چی دے حوالے سرا سمرہ ہم دے وقت کی شکو کو شبہات دی اغو ختمول دا پارا با پولیس پا خپلہ انٹرنلی تا دے ٹولو انکوائری کئی او پتا با لگئی چاہ دا آر سب کم کمل دی پرفیکٹ تینو ٹک تا خبرہ او کن دی نو بیا دی را پرفیکٹ سامان بہترین سامان خناخ سامان اغاستور پارا خپل کار پورا رسائی پا رام با ختم دے اپا خودے کڑے خیرین نو بیا با انشاءاللہ دا گل پر از ملاقات کو تر آقے داما اجازت را قید اللہ پا آمان